تو حضرت ابراہیم انتہائی اتمنان کے ساتھ آگ میں چلے گئے یہ اتمنان ہے کہ جو رستے بناتا ہے موسیٰ دریائے نیل پر پہنچے اتمنان تھا جس نے رستہ بنوایا ابراہیم آگ میں پہنچے اتمنان خلب تھا جس نے آگ کو تھنڈا کیا یوسف علیہ السلام دلائقہ سے غریج کر کے نکلے دروازوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے سات دروازوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے حضرت یوسف کو پتا تھا سامنے جو دلدیک دروازہ آ رہا ہے اس میں تالہ پڑا ہوا ہے مگر حضرت یوسف نے تالے کا خیال نہیں کیا حضرت تالہ کا خیال کیا جیسے ہی پہنچے ہیں دروازے پہ جو پن تالے کا دروازہ تھا تالہ ٹوٹ گیا یہ تالہ نہیں ٹوٹ رہا ہے یوسف کا اتمنان ثابت ہو رہا ہے اتمنان قلب ہے جنگے سفین کے اندر ایک شکر اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر آیا مولادی کے پاس ایک شخص نے میرے ہاتھ کا تلوار ماری ہے میرے ہاتھ کٹ گیا مولا ہی میرے ہاتھ کٹ گیا حضرت نے اسے ہاتھ کٹ گیا بعض اسے جوڑا چند دموں کے لیے کچھ پڑھا ہاتھ جوڑ گیا مولا علی نے کٹا ہوا بلکل کٹا ہوا ہاتھ اس کا جوڑ گیا جوڑا ہوا ہاتھ بلکل صحیح سالم کچھ بھی نہیں اب سے محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ میں نے کبھی نہیں کٹا ہاتھ ہی کٹا ہوا تھا جانے لگا آدھر اسے جواب نسائے کہنے علی کیا پڑھا ہے آپ نے یہ تمہارا کام نہیں ہے تم علی سے پوچھو کہ علی نے کیا پڑھا ہے تمہارا ہاتھ جوڑ گیا شکر ادا تڑھو کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا ہے حضرت نے فرمائے سورہ الہمد پڑھی ہے کہنے لگا الہمد پڑھی ہے بات چھوڑ کے پھر گر گیا جیسے ہی اتمنان سے باہر نکلا شفا ختم اگر مجھے کسی پیر کسی ولی کسی امام کسی محسوس کے مزار سے حاجت لینی ہے تو پہلا ختم اتمنان کا ہے بغیر اتمنان کے مجھے شفا نہیں رہے گی شاگ اتستان سے کہنے میں دلیہ پر چل کے آ رہا ہے تمہیں اتنا نمہ سفر کرتے کیسے آ جاتے ہیں باستان آپ نے بتایا تھا بسم اللہ پڑھ کے دریہ پہ پڑھ لینا تمہیں بسم اللہ پڑھ کے دریہ پہ پڑھ اور اصلا پڑھ جاتا ابھی نہیں تو یقین خود نہیں ہے کتنا ہی ہوں گے جو محسوس کے اندر رک جائیں گے اور بہت سے آگے جا رہے ہوں گے تم کہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو کہا استان آپ نے جو بتایا تھا اس پہ عمل کیا تھا تو جنب جا رہے ہیں جب ہی آپ کیوں رکے ہوئے وہ پوچھے گا شاگر پوچھے گا استان سے آپ کو رکے ہوئے کہنا ہے جو ہم نے تمہیں بتایا تھا اس میں آمین کو یقین دیکھتا یقین اتمنان